ہرشند بھوجن کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اندھے کا روح بنا کر کے آگئے کہنے لگے بھائیہ اگر کسی کی آتما پھگل جائے تو مجھے آج پانچ دن ہو گئے میں نے بھوجن نہیں کیا تو ہرشند کہنے لگے بھاجی بھا آج مجھے چار ہی دنیں ہوئے بھوگے اور یہ پانچ میں چلو خیر کوئی بات نہیں یہ بھوجن تو کھا لے بھی یا یعنی کبھی کوڑی کا روح بنا کر کے آگئے کبھی اندھے کا روح بنا کر کے آگئے لیکن ہرشند کو چین سے بھوجن نہیں کرنے دیا اور جب بھوجن نہیں کرنے دیا سروتہ گڑو اب چھپیس دن ہو گئے بھوجن نہیں کیا ستائیس ماں دن آیا بھوجن نہیں کیا مہراج ہرشند جو تھے ایک بار ان کو پانی بھرنے کے لیے گنگا کے گھاٹ پر بھیج دیا اور جب گنگا کے گھاٹ پر جسو میں بھیجا ہے مہرانی تارا بھی چلیں ادھر سے پانی بھرنے کے لیے گھڑا تو بھر لیا لیکن مہراج ہرشند کے سریر میں اتنی طاگت نہیں رہی اتنا بل نہیں رہا جو کہ اس سریر کو اس سریر سے اس گھڑا کو اٹھا کر کے سر پہ رکھ لیتے ادھر ادھر دیکھنے لگے پربو اگر کوئی آ جائے تو یہ گھڑا ہمارا اٹھوا دے تو بہت بڑیا ہے کوئی نہیں آیا تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھا ان کی پتنی چلی آ رہی ہے پتنی تارا اور جیسے ہی تارا کو آتا ہوا دیکھا مہراج ہرشند کہنے لگے دھنے پربو ہر سنکٹ کی گھڑی میں تمہ ہماری پتنی کو تیار کر دیتے ہو آج میرا گھڑا ابس سے اٹھ جائے گا لیکن جب مہرانی تارا سے یہ کہا کہ ہماری گھڑی سے ہاتھ لگا دو اٹھوا دو رانی تارا کہنے لگی دیکھو مہراج تم ایک مہتر کے گھر پہ رہتے ہو اور میں ایک برہمد کی گھر پہ رہتی ہو اس لیے میں تمہاری گھڑا سے ہاتھ نہیں لگ باؤں ہرشند کہنے لگے رانی تارا آرے رانی اٹھوا آئے دے گھڑی میں چل کے بھر مہرانی مہرانی تارا مہرانی اٹھوا آئے دے گھڑی میں چل کے بھر مہرانی تارا مہرانی تارا مہرانی تارا میرے بھئیہ موسیقی